جو ہم نے بات کی اس میں تنبو کی بات کی دائیورسٹی کی بات کی تو ایکسپٹنس بہت زیادہ بڑی جو ایک بہت سارے ہماری کوٹیشنز بھی ہیں ہماری ویب سائٹ اگر آپ لوگ سرچ کریں اور فیس بک پہ آپ ہمارے پیچ پہ جا کے دیکھیں تو نوجوانوں کا خود کا کہنا ہے کہ ہم پہلے جو محسوس کرتے تھے اپوزٹ سائٹ کے بارے میں اب وہ نہیں ہیں پوزٹیوز آف سوشل میڈیا اس وقت پوری دنیا ورچولی شفٹ ہو رہی ہے اور ہماری ٹریننگ میں ایک ٹاپک تھا پوزٹیوز آف سوشل میڈیا اس کا اتنا گہرہ امپیٹ کیا ہے کہ اب مدارس کے نوجوان کوئی بھی اگر مسئلہ کی اختلاف ہو مذہبی اختلاف ہو تو مذہب کے نوجوان اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ لکھنے لگے ہیں اپنی آواز بقاعدہ بڑھانے لگے ہیں اسی طرح یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ پہلے کوئی بھی ایک پوسٹ وائرل ہوتی تھی اور یہ لوگ اپنی ٹائم لائنز پہ اپلوڈ کر دیا کرتے تھے بینا یہ جانے کہ اس سے کیا ا مگر اب وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے کیا اپلوڈ کرنا ہے کیا نہیں ہمیں بات کر رہی ہوں جو آپ کی ڈیبیٹس کو جو بات جنم دیتی ہیں ویسی کوئی پوسٹنگ نہیں یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر کسی مسئلہ کی کوئی اختلاف ہے تو انہوں نے شیئر کر دیا اب بقاعدہ ہیٹ سپیچ سے پریز کرنے لگے ہیں تفسرہ نہیں کرتے ہیں اب تفسرہ کرتے ہوئے سوچتے ہیں سوچتے ہیں گفتگو کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ بہت سارے ماشاءاللہ مدرسے اور یونیورسٹی کے نوجوانوں نے اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا ہے جس میں وہ جتنی لرننگز ہیں اس کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں ہمارا ایک موٹف تھا ان ٹریننگ ورکشوپ کی بات کہ کمیونٹی میں جا کر پراپر کام کرنا ہے لوگوں تک اپنی آواز پہنچانی ہے مگر بدفسمتی اس وقت پوری دنیا کی ہے کہ کہی بھی کمیونٹی آن گراؤنڈ ورک نہیں ہو پا رہا مگر الحمدللہ ان نوجوانوں نے ورچولی اپنی وائس بہت پہنچانے کی کوشش کی جو تبدیلی کے آپ نے بات کی تو وہ یہ تبدیلیاں ہیں کہ یہ نوجوان یود پیس کانسلز کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں اور نام بھی بڑے خوبصورت ہیں یہ ہمارے شاہین ہیں اور مشل جلا رہے ہیں دو یود پیس کانسلز کے ہم نے نام رکھیں اور وہ چھے ماشاءاللہ اس کے طور پر ہم نے ڈسٹیبیوٹ کی ہیں فیضان جو کچھ طلبہ نے سیکھا اور اسے عملی زندگی میں کیسے وہ نافذ کریں گے کچھ پتائیں گے جا عملی زندگی میں نافذ کرنے کی جہاں تک بات کریں گے تو اب وہ مستقبل کی باتیں بکار چھکے رہے ہیں جیسے کہ لرننگ سی مختلف موضوعات بر بقاعدہ مہا ورک شاپ میں نشست رکھی گئیں صبح سے لے کر شام تک نو سے پانچ کی جو ٹریننگ کی ٹائنگ ہوتی ہے اس میں چھار نشست ہوتی ہیں بیچ پرنا چھتا ہے تو ہر نشست اپنے مخصوص موضوع کے ساتھ ہوتی ہے مثال کے طور پر آداب مقالمہ پر ایک نشست ہوتی ہے آداب گفتگو یا آداب مقالمہ پر دوسری ہوتی ہے سوشل لائف کے اوپر دوسری ہوتی ہے